اسلام علیکم میں ہوں انم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی فور بیسٹ فوڈ آج میں آپ کے لیے چکن اور ویجیٹیبل بالز کی ریسپی لے کر آئی ہوں بہت مزے کے بہت جھٹ پٹ بننے والے بہت ہی لائٹ سے ہوتے ہیں بہت کم اس میں سپائسز ڈلتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں ایک کڑاہی میں میں نے تین سو گرام بونلیس چکن لیا ہے دو کپ بندگو بی دو کپ شملا مرچ اور دو باری کٹیوی پیاز لی ہے ون ٹی سپون اس کے اندر نمک ڈالیں گے دو گلاس اس میں پانی ایڈ کریں گے اور اسے اچھی طرح سے ہمیں گلالیں ان سبزیوں اور چکن کو اچھی طرح سے گلنے تک ہمیں اسے پکا لیں جب تک سبزیاں ہماری بوائل ہو رہی ہیں تب تک ہم یہ بریڈ کے سلائسز کو چاپ کر لیتے ہیں چار بریڈ کے سلائسز لیے ہیں میں نے ان کو چاپر میں ڈال کے ہم اچھی طرح سے ان کو پیس لیں گے سبزیاں اور چکن گل چکا ہے اس کے اندر جو پانی ڈالا تھا وہ بلکل خوشک ہو چکا ہے اب ان سبزیوں کو کسی کھلے مو والے برتن میں ڈال لیتے ہیں ان سبزیوں کو میں نے یہ کھلے مو والے برتن میں ڈال لیا اب انہیں اچھی طرح سے ہمیں تھنڈا کرنا ہے بہت اچھی طریقے سے اس کو تھنڈا کرنا ہے اور یہ جو چکن ہے اس کو ہم نے شریڈ کر لینا ہے اس کے ایسے ریشے کر لینا ہے اور اسے بھی اچھی طرح سے تھنڈا کر لینا ہے سبزیاں اور چکن تھنڈا ہو گیا ہے چکن کو میں نے شریڈ کر لیا ہے اب ان دونوں کو اچھی طرح سے ملا لیں گے بس آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ سبزیوں کے اندر بلکل بھی پانی نہ ہو اچھی طرح ان کا پانی خوش کر لینا ہے اب یہ جو بریک کرمز ہم نے بنائے تھے یہ ڈال دیں گے جو بریک ہم نے چوب کی تھی اسے اس کی بائنڈنگ بہت اچھے طریقے سے ہو جائے گی اگر آپ کو ایسا فیلو کو یہ نہیں جڑ رہے تو آپ تھوڑی سی بریک اور ایسے پیس کے ڈال لیں اس کو مکس کرنے کے بعد اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے کالی میٹس کا پاودر ون ٹی سپون نمک ہم نے پہلے بھی ایڈ کیا تھا اس لئے ابھی ہم کم ہی ڈالیں گے سرکا ون ٹی سپون چلی سوس ون ٹی بل سپون سویا سوس ون ٹی بل سپون بس اس میں یہ ہی سپائسیز جائیں گے اگر آپ تھوڑا سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کالی میٹس تھوڑی زیادہ ڈال لیں اب اس مکسچر کی چھوٹی چھوٹی سی بالز بنا لیں گے ہاتھوں کو تھوڑا سا گریز کر لیں اور بلکل چھوٹی چھوٹی سی بائٹس بنا لیں گے ایسے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا لیں گے یہ دیکھیں یہ ساری بالز بن کے تیار ہو چکی ہیں ایک ایک بالز اٹھائیں گے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے پھر بریڈ کرم سے کوٹ کر لیں گے یہاں ایک کڑائی میں میں نے اوائل گرم کیا ہے اور یہ ساری بریڈ کرمز اور انڈے سے کوٹ ہی بھی بالز اس کے اندرہ ڈال دیں گے میڈیم لو فلیم پہ ہم اسے فرائے کریں گے یہ دیکھیں جیس پہ بہت ہی پیارا سا کلر آ گیا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے بہت ہی مزے دار ہلکے پھلکے سے چکن اینڈ ویجی ٹیبل بولز بن کے تیار ہو چکے ہیں بہت کم سپائسیز سے بننے والی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا